السلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹک ٹاک تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ کس طرح میں ہائیڈروفونک نیوٹینٹس پر آتا ہوں اور اس میں کون کون چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو ہائیڈروفونک نیوٹینٹس تیار کرنے کیلئے سب سے پہلے میں نے پانی لے لیا ہے اور یہ کچھ ضروری ویٹمنز ہے وہیے میں نے اکٹے کر لیئے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنا پانی چیک کرنا ہے یہ میں نے ایک لیٹر پانی لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک لیٹر پانی لیا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو دوسری چیز چاہیے ہوگئے وہ ہوگئے ان پی کے ٹوینٹی 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 پلیس ٹریس ایلیمنٹ والی یہ آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میکنیسیم سلپیٹ یا اپسام سالٹ کے نام پر جو ہوتی ہے وہ چاہیے ہوگی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کیلسیم نائٹریٹ بھی چاہیے ہوگی تو یہ بھی مل جاتی ہے آن لائن سٹور سے اور سب سے ضروری چیز آپ کو ٹیڈی ایس پلیس پی ایچ میٹر بھی چاہیے ہوگا میں یہاں پر تصویر لگا لوں گا یہ الگ الگ بھی آتی ہیں لیکن یہ سب سے اچھا والا ہے یہ میں نہیں لیا ہے تقریبا اس کی ہو گئے ہیں دو سال کے قریب اس کا ہو گیا ہے اور آپ کے اس کی کنڈیشن اور کالٹی کو زیادہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہوتے ہیں اور یہ خراب بھی نہیں ہوتے تو آپ کو اس طرح کی میٹر کی ضرورت ہوگی یہ میٹر بہت کام میں آتا ہے جب آپ اپنے گھر کا پانی بھی چک کرتے ہیں یہ ابھی میں نے آن کر دیا ہے اور میں آپ کے سامنے چک کرتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جو بور کا پانی آ رہا ہے اس کی نیوٹینٹس لیول کیا ہے دوستو یہ بہت اچھا ٹھول ہے یہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اگر آپ کے گھر میں پانی آتا ہے باہر سے آتا ہے تو یہ ٹھول آپ کے پاس لازم ہونا چاہیے اس سے ہم چک کر سکتے ہیں کہ اس پانی میں ٹوٹل ڈیزولف نیوٹینٹس کتنے ہیں تو وہ اس ٹی ڈی ایس میٹر سے ہی چک کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پانی کا ابھی ٹی ڈی ایس لیول کیا ہے تو یہ میں نے پی پی ایم پر سیٹ کر دیا ہے جیس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں اس کا ٹی ڈی ایس لیول چک کرتا ہوں ٹی ڈی ایس اور پی پی ایم دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے یہ میں بھی چک کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہ دو سو کے قریب ہمارے پانی کا پی پی ایم لیول آیا ہے تو یہ پینی کے لائق ہے اور یہ سیدھا ہمارے گرون وارٹر ہے یہ بور سے ہی آتا ہے تو اس کی جو ہے یہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہوتا ہے یہ پینی کے لائق ہوتا ہے ہمارے یہ در پشاور کا پانی سافے پینی کے لائق ہے لیکن ادھر آپ لوگوں کو اپنے علاقے کے حساب سے اس کا پانی کا ٹی ڈی ایس لیول بھی چک کرنا چاہیے نوٹیرنز بنانے کے لئے ہمیں جو پانی چاہیے وہ دو سو سے کم یا دو سو دو سو بیس تک ہو جائے تو بس ٹھیک ہے اگر آپ کا پانی دو سو سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو منرل وارٹر خریدنا پڑی گی اگر دو سو سے آپ کا پانی کم ہے تو آپ کا کام جو ہے وہ چل جائے گا دو سو دو سو بیس تک تو ہماری پانی کا نیچرل لیول جو ہے وہ دو سو چار ہے تو یہ پینی کے لئے بہت اچھا پانی ہے تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں اس میں ابھی نوٹیرنز ڈالتے ہیں تو ساتھ میں میں ابھی اس کی پی ایچ کو بھی ذرا چیک کر لیتا ہوں کہ اس کا پی ایچ کیا آ رہا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو بیات میں سمجھاؤں گا کہ پی ایچ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ پودو کے لئے کتنے اچھی ہوتی ہیں نارمل جو پودو کے لئے پیچ کا پانی چاہیے وہ چیز شہر یا پانچ سے ساتھ تک لیکن ہمارے جو نیچرل ابھی پانی کا پیچ ہے وہ تو آٹھ آ رہا ہے تو ابھی ہم اسی بھی ایچ جس کر لیں گے تو چلیے میں اس میں ابھی توڑا سا یہ ایم پی کے ڈالتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہ اور نوٹیرنز بھی ساتھ میں ڈالتا جاتا ہوں یہ ابھی میں نے توڑا سا لیا ہے یہ توڑا سا زیادہ ہو گیا ہے لیکن میں توڑا سا ہی بس اس کا لوں گا کیونکہ پانی میرے پاس ایک لیٹر ہے تو میں اس کی حساب سے یہ کروں گا تو ابھی میں اس کو توڑا سا ایڈجس کروں گا کیونکہ میں نے ابھی توڑا سا ایم پی کے ڈالا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو پانچ سے دو سو پینتیس تک چلا گیا ہے یعنی تیس پرسنٹ اوپر گیا ہے تو ابھی میں توڑا سا اور اس میں ڈالتا ہوں ایسے ہمیں جو ٹی ڈی ایس لیول چاہیے ہائیڈرو فونک نیوٹرینٹس کیلئے وہ تو ہمیں چھ سو سے ساڑھے چھ سو تک چاہیے کہ چھ سو سے چھ ساڑھے چھ سو تک ہمارا ٹی ڈی ایس لیول ہو اور ساتھ میں جو پیچ لیول ہے وہ ہمیں ساڑھے پانچ چاہیے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے توڑا سا اس میں توڑا سا زیادہ ایم پی کے ڈالا ہے تو ابھی اس کا لیول جو ہے وہ کیلسیم نیٹریٹ ہے وہ بھی ڈال کے آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان چیزوں کے آپ کو ضرورت ہوگی ہے میں نے میگنیسیم سلپیٹ ڈالی اور ساتھ میں جو ہے وہ نے کیلسیم نیٹریٹ سے توڑا سا اس میں ملا دیا تو اب اس کو حل کریں گے اور حل کریں کے باہر آپ کو میں اس کا ریزلٹ دکھوں گا کہ انشاءاللہ یہ چھ سو سے ساڑھے چھ سو تک ہونا چاہیے ابھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھ سو بیس ہمیں چھ سو سے ساڑھے چھ سو تک چاہیے تو یہ بہت اچھی رینج میں ابھی آ گیا ہے ابھی میں اس کا پی ایچ لیول بھی چیک کرتا ہوں کہ ابھی اس کا پی ایچ لیول کیا ہے تو اس کی پی ایچ لیول کو بھی میں سیٹ کر دیتا ہوں اگر وہ توڑا سا کھم ہو لیکن جو ہم نے جو اس میں ابھی ایم پی کے ڈالی ہے اور ساتھ میں مگنیسیم سلپیڈ ڈالی ہے تو ایک ایسیڈک کات ہے تو اسے پانی کا پی ایچ خود بخود ڈون ہو جاتا ہے اور اگر پانی کا پی ایچ ڈون نہ ہو تو پھر ہمیں اس کی لیے وینگر مطلب سر کا استعمال کرنا پڑے گا ابھی اس پانی کا پی ایچ بھی یہ تقریباً ابھی یہ بس ٹھیک ہے سیکس پوائنٹ فائب یا سیون تک اس کا پی ایچ بھی ٹھیک ہے تو ابھی یہ پانی مکمل ریڈی ہے ہم اس کو ابھی پلانٹس کو دے سکتے ہیں تو وہ جو پلانٹ میں نے جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا اس کو ہم یہ پانی دے سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اتنا مشکل کام نہیں بس آپ کو ایک ہی ٹولز کی ضرورت ہوگی وہ میں ساتھ میں جو ہے وہ پکچر بھی لگا لوں گا ایم پی کے آپ کو چاہیئے ساتھ میں مگنیسیم سلپیٹ اور کلسیم نائٹریٹ اور یہ پی ایچ میٹر تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگ کو سیجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ